اے گائز میرا نام ہے پربین اور میں سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا ایک اور نئی ویڈیو میں تو آج ہم بات کرنے والے ایک ایسے فون کی جو ریسنٹلی لانچ ہوا ہے اور اس کا نام ہے موٹو کی طرف سے آنے والا موٹو جی سیونٹی ٹو جانیں گے اس کے سپیسیفیکیشنز اور ہائی لائٹس کے بارے میں اور یہاں بھی بات کریں گے کہ آپ کو یہ فون لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو بینہ دیری کیے ہوئے چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو اس کی پہلی سیل ہو چکی ہے اور یا پہلی سیل میں فلپکارٹ پہ پندرہ جانسو نانسو نانبے کی پرائز رینج میں ملا ہے باٹ اس کا پرائز 18,999 ہے اور یہاں آپ کو یہ 1,000 ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ملے گا تو آپ کو یہاں نورملی 18,000 کا دیکھنے کو ملے گا چلیے بات کرتے ہیں اس کے سپیسیفیکیشنز کے بارے میں تو اس میں آتی ہے 6.55 inch کی پی اولیٹ ڈسپلے اور یہاں ایک 120hz refresh rate کے ساتھ آتی ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ اس پرائز رینج میں ایسی ڈسپلے بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے اور یا ایک 10 bit کی ڈسپلے تو آپ کو جو کلر دیکھنے کو ملنے والے ہیں بہت ہی اچھے اور بہت ہی کمال کے کلر دیکھنے کو ملیں گے آپ کو میرے حساب سے موٹرولا اکیلا ایک ایسا برینڈ ہے جو 20,000 پرائز رینج کے نیچے آپ کو پی اولیٹ سکرین پروائیٹ کرتا ہے یا اسکرین آپ کو 30,000 سے اوپر کے فونس میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ موٹرولا فونس میں اسکرین کے ساتھ کافی اچھا کام کر رہا ہے پروسیسر کی بات کریں تو میرے ٹک کا ہیلیو جی 99 پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ ایک 4G پروسیسر ہے جو آپ کو کافی اچھی پرپارمنس نکال کے دے گا اور آپ کو گیمنگ میں اور کسی بھی چیز میں کوئی دکت نہیں آنے والی ہے اور اگر انتتو سکور کی بات کریں تو سانے تین لاکھ سے اوپر کا انتتو سکور اس میں دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کو کافی اچھا ہیوی ٹاسک بھی آرام سے کر کے دے گا کیمرے کی بات کریں تو بیگ میں اس میں 108 میگا پکسل کا کیمرہ آتا ہے اور ساتھ میں 8 میگا پکسل اور 2 میگا پکسل کا سیکنڈری کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو فوٹوز کافی اچھی ملنے والی ہے اور موٹرولا فون کے جو کیمرہ ہوتے ہیں وہ کافی اچھی کوالیٹی پروائیٹ کرتے ہیں میرے پاس بھی موٹرولا کا ایک فون ہے جو میں ابھی پرائیمری یوز کر رہا ہوں اور اس کی کوالیٹی کافی اچھی ہے تو موٹرولا کے فون کیمرہ کوالیٹی کافی اچھی دیتے ہیں کافی نیچرل کلر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پرانٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے این tek coming on رمٹ بھی کافی اچھی مل رہا ہے اور ایک ہی ویریان میں یہ فون آتا ہے جو کہ یہ 6GB 128GB سٹوریج تو سٹوریج بھی آپ کو کافی اچھی مل رہی ہے اور ریم بھی کافی اچھا مل رہا ہے اس کے پرائز کی بات کریں تو یہاں 18999 کا ابھی لسٹڈ ہے فلپ کارٹ پہ اور اس پہ 1000 کا ڈسکاؤنٹ ملے گا تو آپ کو یہاں 17999 میں ایسے نارملی دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ اس کو فلپ کارٹ سے پرچیس کر سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں آپ کو یہ فون خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے تو میرے حساب سے جو اسپیکس یہ فون پروائیٹ کر رہا ہے ایسی اسپیکس اور کسی فون میں جلدی دیکھنے کو نہیں ملے گی آپ کو اور 20,000 کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی بھی فون کمپیٹ کر سکتا ہے ہاں ایک کمی ہو سکتے ہیں ان کے لیے جو 5G سٹمارٹ فون چاہتے ہیں کیونکہ اس میں 5G نہیں ہے 4G کنیکٹیوٹی کے ساتھ آتا ہے بات اگر آپ کو ایک یا دو سال میں چینج کرتے ہو تو آپ کو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ 5G کنیکٹیوٹی اتنی ریلیونٹ نہیں ہوگی ایک دو سال کے لیے بات اگر آپ فون کو 3-4 سال یوز کرتے ہو یا اس سے زیادہ یوز کرتے ہو تو آپ کو definitely 5G کنیکٹیوٹی والے فون کے ساتھ جانا چاہیے تو اگر 5G کنیکٹیوٹی آپ کے لیے زیادہ معنی نہیں رکھتی ہے تو یہ فون موٹو رولا کی طرف سے آنے والا موٹو جی 72 آپ کے لیے ایک اچھا اپسن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک اور لانڈر فون ہے اور اس میں جو اسپیکس دیے گئے ہیں وہ ایک پریمیم فون کے اسپیکس دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ definitely اس فون کی طرف جا سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے جو کنفیوزنس رہے ہوں گے بہت دور ہوئے ہوں گے اور اگر پھر بھی آپ کو کنفیوزن ہے یا کوئی کوششن ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں میں اس کا آنسر دینے کی کوشش کروں گا اور میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر